بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتوں کو ایسے محبت اور احترام سے نبھایا کرو جیسے شہید کی مکھی پھولوں سے اگر رس نکال بھی لے تو بھی پھولوں کو کسی کسی کا نقصان نہیں ہونے دیتی ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے وہ الفاظ بھی کسی توفہ سے کم نہیں ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حاصلہ دیتے ہیں کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے منزل ملے یا تجربہ چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں اگر کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کی عزت کرنا جانتا ہے تو اسے عورت کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ عورت یا کوئی بھی عورت خود ہی ایسے مرد کے پاس دوڑ کر آتی ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں آپ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں اگر کوئی بھی عورت آپ کو بار بار دیکھنے کا اشارہ کرے تو ہو سکتا ہے ایسی عورت کو آپ سے محبت ہو گئی ہو تم کہاں تلاش کرو گے ایسی محبت اور سکون جو ایک اہلِ قرآن کو ملتی ہے تم دنیا کو سارا وقت تو دے دوگے مگر کیا ایسا نفع کا سودا بھی کر سکو گے جیسے ایک اہلِ قرآن کرتا ہے